حلقہ اسمبری نظامباد اربن کے کانگریزی امیدوار محمد علی شپیر کا پہلا دورہ نظامباد اور ٹکٹ میرنے کے بعد پہلی مرتبہ جب نظامباد پہنچے تو ان کا والیہ ناکہ ارمک دم کیا گیا نظامباد اربن سے کانگریز پارٹی نے کانگریز کے قضاور خواہد و سابق ریاست وزیر محمد علی شپیر کو کانگریز پارٹی کا امیدوار نام ضد کیا اور بی فارم ان کے حوالے کر دیا کانگریز کے امیدوار کے حیثے سے اپنے نام کے اعلان کے بعد پہلی بار محمد علی شپیر نظامباد آئے تو ان کا سٹی کانگریز کی جانب سے والیہ ناکہ ارمک دم کیا گیا محمد علی شپیر ایک بڑے کافلے کے ساتھ نظامباد پھلانگ امبیٹ کر چورہ پر پہنچے تو ان کا مقامی قائدین اور عوام نے والیہ ناکہ ارمک دم کیا اور کرین کے ذریعے ان کو ایک بڑا ہار پینایا گیا اور ساتھی بکسرت گل پوچھی کی گئی محمد علی شپیر ایک کھری جیپ میں سوار ہوئے اور پھلانگ امبیٹ کر چورہے سے ان کی ریالی کا بازفتہ آغاز ہوا ان کی ریالی پھلانگ چورہہ راجہ رندرہ چورہہ اور وہاں سے آزم روڈ کی سمت مڑی اور آزم روڈ سے ہوتے ہوئے یہ ریالی نہروپرک پر پہنچی وہاں ایک پروجوم جلسے سے محمد علی شپیر نے مخاطب کیا ریالی میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی ہر طرف سروں کا سہلاب نظر آ رہا تھا لوگ جوش و خروش کا شکار تھے اس ریالی میں ہر طبقے اور ہر ذات کے خائدین نے پوری محبت اور قلوس کے ساتھ شرکت کی نوجوان بھی بائکوں پر سوار تھے شہر کے مختلف علاقوں سے بائک ریالیان نکالی گئی اور مرکزی جلس میں یہ ریالہ پہنچ کر شامل ہوئی جلس کے شرکہ کانگریس اور محمد علی شپیر کے حق میں نعرے لگا رہے تھے محمد علی شپیر کے حمراہ صدر زیلہ کانگریس مانالا مہنڈڈی نائب صدر پردیش کانگریس تاہی بن حمدان سینئر خائدین گڑگو گنگادر ین رتناکر جاوید اکرم بھکتہ وسلم ڈلی سید نجیب علی ایڈوکیٹ مقصود احمد ایڈوکیٹ کامرڈی گڑگو روحید ایجاز احمد مسود ارفان علی عبید بن حمدان عبود بن حمدان اور دگر کئی خائدین شریک تھے نہیروپار پر زبردست عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ کانگریس نے چھ انتخابی اہم وعدے کیے ہیں اور ان کو منشور میں شامل بھی کر لیا گیا ہے ہم کانگریس حکومت بننے کے بعد صرف پانس سو روپے میں پکوان گیس سلنڈر سربراک کریں گے دو سو انٹ برکی ہر گھر کو مفت سربراک کی جائے گی خواتین کو تلانگانے میں بس کا سفر مفت فراہم کیا جائے گا وزیفے کی رقم میں باری اضافہ کیا جائے گا اور بھی بہت سی اسکیمات پر عمل آوری کی جائے گی محمد علی شبیر نے کہا کہ کانگریس حکومت نے وایسار حکومت میں ماس میریجس کے نام سے ایک اسکیم شروع کی تھی جس میں پہلے بارہ ہزار روپے اور پھر پچیس ہزار روپے شادیوں کے موقع پر دیے گئے تھے اسی اسکیم کو ٹیارس حکومت نے شادی مبارک کا نام دیا اور اس میں پچیس ہزار روپے تک کا اضافہ کر دیا اور پھر اس کو ایک لاکھ تک پہنچا دیا وقت کے ساتھ ساتھ رقم میں اضافہ کیا گیا ہے لیکن اسکیم وہی ماس میریجس ہے جس کو شادی مبارک کا نام دیا گیا محمد علی شبین نے مسلمانوں سے راست مقاتب کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ کے درمیان وہ بھائی کھڑا ہے جس نے چار فیصد مسلم تحفظات کے لیے جد و جہد کی اور چار فیصد تحفظات پر کامیاب عمل آواری بھی کروائی جس کے بعد ریاست کے ہزاروں بچے عالی تعلیم حاصل کر کے آج بہترین ملازموتوں پر برسرخ خدمت ہیں اور ان کی طرز زندگی شاندار بن چکی ہے قریب طلبہ کے لیے تعلیم مہنگی تھی لہٰذا کئی طلبہ ترک کے تعلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے لہٰذا کانگریس حکومت نے اس وقت کے وزیراعلا وائیس راششکرڈی کی قیادت میں اسکالر شپس کے ساتھ ساتھ فیس ایمبرسمنٹ کی فرامی کا عمل شروع کیا جس سے کئی طلبہ نے تعلیم مکمل کی اور آج اسودہ حال زندگی گزار رہے ہیں اس کے برعکس بیارس حکومت نے تعلیم ملازمت اور خرزاجات میں مسلمانوں کی راہوں کو مزدود کر دیا لہٰذا آپ سے اپیل ہے کہ کانگریس حق میں اوٹ استعمال کریں تیز نومبر کو ہاتھ کے نشان کا بٹن دبا کر کانگریس کو بھاری اکسیرے سے کامیاب بنائیں اس کے علاوہ محمد علی شبیر نے دگر طبقات کو درپیش مسائل کا بھی احطہ کیا اور کہا کہ سطحی اسکیمات کے ذریعے ہر طبقے کو گمراہ کیا گیا اور ان کا استحصال کیا گیا موسیقی موسیقی